مرحبا 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 نعمتیں انسان کو ملی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا آقا انسان کو ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس اسی لئے لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا دنیا کے اس حکیم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتیں اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی قرآن نے اس کو ایک سورے میں بیان کیا ہے قرآن پاک میں پورا سورے لقمان آیا ہے حضرت لقمان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج بھی جانتے تھے اور حکمتوں سے بھری باتیں کرتے تھے تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی آسان اگر ہے سب سے آسان اور سب سے اچھی تو وہ کونسی ہے آپ نے کہا انسان دو چیزوں کو اپنا لے ہر نیکی اس کے لئے آسان ہے ہر نیکی اس کے لئے آسان ہے کہا دو چیزیں کہا ہاں دو چیزیں وہ اپنا لے تو لوگوں نے پوچھا ہے لقمان وہ کونسی دو چیزیں ہیں لقمان حکیم نے کہا ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے جب ملاقات کرے تو مسکرہ دیا کرے کونسی بڑی مشکل چیزیں ہیں بہت آسان ہے انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تبسم کا فی وجہی اخی کا صدقہ تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے یہ اخلاق حسنہ ہیں انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں اور ایک بات ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفت دینا چاہے ہیں ہدیہ دینا چاہے ہیں تو کیا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیئے ہیں گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفت دیا ہے بہت بڑا تحفہ دیا ہے سمجھ جاؤ مسلمان ہو تم اگر گڑی گڑھا لاکر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو ان کے بڑے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے غوث آزم عبدالقادر جیلانی ربعہ تعالیٰنو کہ اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے اخلاق حسنہ نیک عادتیں اچھے اخلاق یہ تو ہم چھوڑی چکے ہیں اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے میرے عزیزو یاد رکو ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے جب پروریش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناو اس سے ایک بات اور بھی ہے بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضا تعالی آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان آلہ ہے اشرف ہے کیسے پتہ چلے فرمایا اس کے اخلاق دیکھو اس کے خاندان کا پتہ چلے گا کتنی بڑی بات اس کے اخلاق کو کردار اس کے نصب کا پتہ دیتے ہیں اس کے اشرف اور آلہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جو آلہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں آلہ خاندان سے ان کے اخلاق بھی آلہ ہونے چاہیے ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آگئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نصب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے نصب اگر گواں بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے